اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل کی سمات عدالت نے ٹرائل کورٹ سے متعلقہ ریکارڈ طلب کر لیا چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا معتلی کی درخواست پر بھی نوٹس جاری چیف جیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے کہا اس کیس میں الیکشن کمیشن کو بھی سنیں گے چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات ملتوی ایف آئی اے سائیبر کرائم سرکل نے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل خاجہ حارس کو آج طلب کر لیا ایف آئی اے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر انکوائری شروع ہوئی ہے پیش نہ ہونے کی صورت میں سمجھا جائے گا آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں گزشتہ روز نائم حیدر پنچوتا سے بھی آٹھ کھنٹے سے زائد تفتیش کی گئی تھی ایف آئی اے سائیبر کرائم زونگ نے نائم حیدر پنچوتا کو جج حمایو دلاور کی پوسٹ کی تحقیقات کے لیے بلایا تھا پیشی کے بعد بیان میں نائم پنچوتا نے کہا آٹھ سوالات ان کے سامنے رکھے گئے تھے انہوں نے درخواست کی کہ جواب کے لیے وقت دیں ایف آئی اے نے کہا ابھی جواب دیں ان کی سوشل میڈیا ویڈیوز کا بتایا گیا ان کی تظلیل کی گئی جوابات دینے کے بعد بھی بٹھایا گیا اتحادی حکومت چند گھنٹوں کی مہمان قومی اسمبلی کی تحلیل کا دن آ گیا کون ہوگا نگرہ وزیراعظم سیاستدان، ٹیکنوکریٹ، ریٹائر جج، جنرل یا بیوروکریٹ ملین ڈالر سوال کا جواب جاننے کے لیے ہر کوئی بے خرار اتحادیوں نے لبسی لیے اب تک حتمی طور پر کسی کا نام سامنے نہیں آیا وزیراعظم سے یہی سوال ہوا تو جواب ملا ابھی نام فائنل نہیں نگرہ وزیراعظم کے نام پر مشاورت کے لیے وزیراعظم شہباز شریف اور آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان آج ہونے والی ملاقات ملتوی راجہ ریاض مصروفیت کے باعث آج پھر ملاقات نہیں کر سکیں گے وزیراعظم نے قومی اسمبلی آج تحلیل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے پاکستانی سیاست کا فیصلہ پاکستانی عوام کو اپنے آئین اور قوانین کے مطابق کرنا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستان میں انتخابات اور اسمبلی کی تحلیل کے سوال پر جواب کہا دیگر ممالک کی طرح پاکستانی حکام پر زور دیتے ہیں کہ آئین اور قوانین کے مطابق عمل کریں پاکستان کے ساتھ بہت سے معاملات پر کام کرنے کے لیے پورازم مشکل وقت میں حکومت لے کر معیشت کو سنبھالا مشکلات کے باوجود آئیم ایف سے ڈیل کی ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے الویدائی اجلاس سے خطاب وزیراعظم نے کہا کہ امید ہے عوام ہماری کارکردگی اور مشکلات کو سمجھیں گے سابق حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی تمام وزراء نے سخت محنت کی اور تمام اتحادی جماعتوں نے بھرپور ساتھ دیا چیئرمن پی ٹی آئے پانچ سال کے لیے نااہل الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا قومی اسمبلی کی نشست این اے پینتالی سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے کہا توشہ خانہ کیس میں ایڈیشنل سیشنز جرد اسلام آباد کے فیصلے کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئے کرپش پریکٹسز کے مرتقب قرار پائے سزا کے بعد چیئرمن پی ٹی آئے کو پانچ سال کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے انہیں آئین کی آرٹیکل سکسٹی تھری وان ایچ کے تحت نااہل قرار دیا گیا دسٹرکٹن سیشنز کورٹ اسلام آباد نے پانچ اگست کو توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئے کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی تحریک انصاف نے اپنے چیئرمن کی ناہلی مسترد کر دی الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت عظمہ میں چیلنج کرنے کا اعلان جج کے خلاف مبینہ فیس بک پوسٹوں کا معاملہ وکلہ کی ایف آئی اے طلبی اور حراسہ کرنے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آ گیا چیئرمن پی ٹی آئے کی درخواست پر سمات کے دوران پی ٹی آئے وکیل نے معاملہ اٹھایا کہا ایف آئی اے نے کل ایک ہمارے وکیل کو بلایا آٹھ گھنٹے بٹھائے رکھا اب خاجہ حارس کو بھی آج کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے چیف جاسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ مجھے بتا چلا ہے ایڈمنسٹریٹیو سائٹ پر اس کو دیکھتا ہوں تحقیقات کا یہ مطلب تو نہیں کہ تنگ کیا جائے امید ہے الیکشن جنوری دوہزار چوبیس میں ہو جائیں گے جو بھی نگرہ وزیراعظم ہوگا وہ ہمارے اعتماد کا آدمی ہوگا اور آج شام تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا وزیرا دفاع خاج آصف کی پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کہا اس وقت نگرہ وزیراعظم کے خواہشمند بہت لوگ ہیں لوگوں کی رالیں ٹپک رہی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ نگرہ سیٹ اپ لمبا چلے گا وزیرا دفاع نے مزید کہا کہ شیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف تو شاہ خانہ کے علاوہ بھی کئی کیسز ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نئے کیسز بھی سامنے آ جائیں میاں نواز شریف خود ستمبر تک پاکستان آ جانا چاہیے وکیل کے قاتل کے مخدمے میں نامزد کیے جانے کے خلاف شیئرمن پی ٹی آئی کے اپیل پر سپریم کورٹ میں سمات شکایت کنندہ کے وکیل امان اللہ کنرانی نے بنچ کے دو ارکان جسٹس حسن عزرزوی اور جسٹس مزاہر نقوی پر الزامات آئیت کر دیئے دونوں ججز اور وکیل میں تلق جملوں کا تباتلہ جسٹس مزاہر نقوی نے کہا کہ آپ نے جو الزامات لگائے اس کا جواب دینا ہوگا ہم کمزور نہیں ہیں امان اللہ کنرانی بولے جس صاحب آپ چلنائے مت میں آپ کا غلام نہیں ہوں عام شہری ہوں اور رائے کی آزادی حاصل ہے جسٹس مزاہر نے کہا کہ کیا ہم غلام ہیں جسٹس یاہی آفریدی نے وکیل سے کہا کہ تحریری طور پر غیر مشروط معافی مانگیں وکیل امان اللہ کنرانی نے کمرہ عدالت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی جسٹس یاہی آفریدی نے جسٹس مزاہر سے پوچھا کہ کیا آپ معافی قبول کر رہے ہیں جسٹس مزاہر علیہ پر نقوی نے جواب دیا ایبسولوٹلی ناٹ سمات ملتوی